بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر ہم اپنی خلوت کو اپنی تنہائی کو کیسے پاکیزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت عام سوال ہے جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو قرآن مجید کی ایک استعلاح کہہ لیجئے ایک لفظ فوراں میرے ذہن میں آیا اور وہ ہے تقویٰ قرآن مجید میں کسرت کے ساتھ تقویٰ اور اس سے جو متعلق الفاظ ہیں ان کا استعمال ہوا ہے اگر میں تقویٰ کو عام فہم معنی اور مفہوم میں بیان کروں تو میں کہوں گا کہ تقویٰ سے مراد ہے خدا آگہی یعنی consciousness of God یہ جو خدا آگہی ہے یہ انسان کو راتوں رات نصیب نہیں ہوتی اس کے لیے انسان کو ریاضت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے انسان کو اپنی عملی زندگی میں احساس پیدا کرنا پڑتا ہے یعنی خدا آگہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ سیاست سے متعلق ہے یا تجارت سے یا وہ تعلیم سے متعلق ہے یا کسی بھی حوالے سے ہے تو اس معاملے میں یہ احساس ہم اپنے اندر پیدا کریں اور یہ ایمان اور یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یہ ہے خدا آگہی یعنی اگر خدا ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے معاملات میں پاکیزگی بھی آئے گی ہمارے معاملات میں ایمانداری بھی آئے گی اور ہمارے معاملات میں دیانت بھی شامل ہو جائے گی اس بات کو میں اس حقایت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ باغ سے گزر رہی تھی تو باپ نے پھل توڑنے سے پہلے اپنے دائیں بائیں اپنے آگے اور پیچھے دیکھا اور پھل کو توڑ لیا تو بیٹی نے اپنے باپ سے جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ نے دیکھا کیوں دیکھا آپ نے تو باپ نے کہا کہ اس لیے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا کہ میں پھل توڑ رہا ہوں تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے تو دیکھا لیکن آپ نے اوپر نہیں دیکھا کہ اوپر بھی ایک ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ہے بنیادی تصور خدا آگہی کا اگر یہ ایک انسان کے اندر ایک مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی تنہائی اور اس کی خلوت پاکیزہ اور صاف اور ستری ہو جاتی ہے صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی جب ہم روایات کو پڑھتے ہیں اور آحادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر اس عمل پر بہت زیادہ عجر رکھا ہے کہ جس میں انسان کے لیے بہت گنجائش ہو اور بہت مواقع ہوں کہ وہ نافرمانی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے لیکن وہ نافرمانی اور برائی کا راستہ اختیار نہیں کرتا باوجود اختیار کے اور باوجود مواقع کے اس پر بڑا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سات لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تخت کا سایہ آتا کرے گا ان سات افراد میں سے ایک فرد وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے حالانکہ تنہائی وہ ہے جس میں لوگ گناہ کرتے ہیں جرائم کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ جری ہو جاتے ہیں لیکن اس حالت میں بھی اگر کوئی شخص کوئی نوجوان خلوت میں ہو اور پھر اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کر کے روئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن اس کو اپنے تخت کا سایہ آتا کرے گا اور اسی طرح وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت میں اللہ کی فرما برداری میں جوان ہوتا ہے اس کو بھی اللہ اپنے تخت کا سایہ آتا کرے گا اور اس نوجوان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کا سایہ آتا کرے گا کہ جس کے لیے بدی کے برائی کے نافرمانی کے بڑے مواقع تھے بلکہ دعوت گناہ تھی اس کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے یعنی تقویٰ اور خدا آگہی کی وجہ سے وہ گناہ سے باز آگیا تو یہ راتوں رات احساس پیدا نہیں ہوتا یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لمحہ بلمحہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اپنا احتساب کرتے ہیں اور خدا کو ہر معاملے میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے کہ جب تین لوگ ہوتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے اور جب چار لوگ ہوتے ہیں تو پھر پانچمہ خدا ہوتا ہے گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جب بھی تم تنہائی میں خلوت میں ہوتے ہو تو خود کو اکیلا تصور مت کرو اس لیے کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں تو اس لیے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو جب ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور اس کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر خود بخود ہماری تنہائی اور ہماری جو خلوت ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے